توشہ خانہ پارٹ فور جو نیب نے کیسٹارٹ کیا ہے اس کی آج سماعت تھی اور اس میں آج فیزیکل ریمانڈ جو ہے بی بی صاحبہ کا خان صاحب کا آج مکمل ہونا تھا تو وہ ریمانڈ جو ہے دوبارہ سات دن کے لیے دے دیا گیا ہے نمبر ون نمبر ٹو بعد یہ ہے کہ اس کیس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو چودان سال اس کیس کے اندر سزا ہو چکی ہے وہ سزا محتل ہو گئی اور اس سے پہلے خان صاحب کو جو جج ہمائیوں دلاور نے فیصلہ دیا تھا تین سال سزا دی گئی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کی سزا جو ہے ختم ہو گئی تو اس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ چوتھا کیسٹارٹ کیا گیا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے جھوٹا کیس پہلے اس کی غلط جو ہے وہ دیکھیں پونے دو کروڑ کا ہار ہو اور اس کو آپ کہیں کہ یہ تین عرب کہتا ہے وہ کیس نیب کی جرزرکشن میں آ سکے اور بعد میں وہ چیک کیا جائے کہ ہار تو گھر میں موجود ہے اور اب بھی اگر ویلیو لگائی جائے پانچ کروڑ بن جائے گی یا سات کروڑ بن جائے گی تو آپ نے غلط ویلیو لگوا کے اور آپ نے چودہ سال سزا دی اس طرح سے آپ نے کیس بنا جائے اب نئی گھڑیاں کل پھر نئی گھڑیاں پرسو پھر کوئی انگوٹیاں تو اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ کیسز بنایا جائیں اور ایک ہی ایک ہی معاملے کی اوپر کیسز بنایا جائیں کانونی طور پر یہ ہے کہ اگر ایک جرم ہوتا ہے یا ایک معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ایف ای آر ہوتی ہے ایک اس کے اوپر کاروائی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کاروائیوں پر کاروائیاں کرتے جائیں لیکن یہاں پر نہ توائین ہے اور نہ ہی کوئی کانون ہے نمبر ٹو بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آج جیسا میں نے صبح بتایا تھا کہ الکادر ٹرس کیس کی بھی سمات ہے اڈیالا جیل کے اندر وہ سمات ہوئی اور اس میں پرویز خٹک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ زبیدہ جلال وہ سارے ان کے اوپر کروس اگزیمنیشن تھا جو آج مکمل ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ پرویز خٹک جہاں پر اس کا کتنا مقام تھا اور آج یہ زیرو ہو چکا ہے الکادر ٹرس کیس کے اندر ایک روپے کا فائنانشل بینیفٹ نہ خان صاحب نے لیا ہے نہ ہی وہ بی بی صاحبہ نے کوئی لیا ہے کسی ایک گواہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی فائنانشل بینیفٹ لیا ہے الکادر یونیورسٹی بنائے گی ایک اچھا کام کیا گیا جس کے اوپر یہ کیس بنا دیا گیا خان صاحب اور بی بی صاحبہ الکادر ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ٹرسٹی ہیں پیسے آئے باہر سے اور وہ سپریم کورٹ میں آئے سپریم کورٹ سے آج جو ملک ریاض کے پیسے تھے وہ حکومت پاکستان کو چلے گئے تو پھر کیس کس چیز کا بنایا گیا ہے کیس کس چیز کا چل رہا ہے جتنے گواہ لے کر آ جائیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے جھوٹا کیس ہے صرف کلٹیکل کاروائیاں جاری ہیں اس میں جمعے کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے جمعے کو دوبارہ جو ہے سماعت ہوگی مزید گواہ وہ طلب کیے گئے ہیں جن کے اوپر کروس وغیرہ ہوگا اچھا اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ ریمانڈ جو ہے وہ جس طرح توشہ کانا کیس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی تھی اس گرفتاری کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج پٹیشن وہاں پر لگی ہوئی تھی کہ خان صاحب اور بی بی صاحب کو جو گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے اور ان کی رہائی کے حکمات فرمائے جائیں تو اس میں اوبجیکشنز جیسے آپ کو پتا ہے اوبجیکشنز دور ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں جب سماعت ہوتی ہے نیکس تو اس میں جو بھی پھر آگے عدالت فیصلہ کرتی ہے لیکن میں نے گزارش کی کہ اس توشہ کانا کیس کے اندر خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے بیل اپلائی کی ہوتی تو جب بندہ بیل اپلائی کر لیتا ہے تو وہ جب کورٹ سے رجوع کرتا ہے تو عدالتیں پری ایس بیس دے دیتی ہیں جان بوجھ کر نہیں دی گئی نوٹسز کی گئے تاں کہ گرفتاری ڈالی جا سکے تو یہ ایک اس کے اندر یہ معاملہ کیا گیا اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو میں نے بتایا تھا صبح جو خان صاحب کی بیلز خارج ہوئی تھی ان کو آرڈرز کو چلنج کیا گیا تھا اور دوسرے نمبر پر جو مختلف مقدمات میں جو ہے وہ گرفتاری ڈال کر ریمانڈ لیا گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے ویسے پیش کرنا ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کرتے چھین بیلز جیسے خان صاحب کی اسلام آباز میں لگنی ہوں اور ہر دفعہ بانا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر کے وہ ریمانڈ دیا گیا اس ریمانڈ وہ جو آرڈر کیا گیا تھا اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چلنج کیا گیا تھا اس میں بھی آج جو ادرازات لگایا گیا تھے ان کو جو ہے وہ دور کر کے تو مزید اس میں کاروائی جو ہے وہ ہوگی اور جو ہی کاروائی ہوگی آپ کے سامنے آئے گی کہ کیا معاملہ ہے جھوٹے کیسز ہیں نو مئی کے حوالے سے کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے ہمیں بھی بلائیں تاں کہ ہم بھی آ کر بات کریں ہم ہمارا موقف لیا جائے پتا چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اس لیے نہیں بنا رہا ہے سپریم کورٹ میں قاضی فائزہ صاحب تاں کہ حقیقت جو ہے لوگوں کے سامنے نہ آ سکے تو یہ آج کی مختلف قصص کی تفصیلات ہیں اس کے علاوہ روح حسن صاحب کی کو جس طرح سے اٹھا کر لے کر گئے اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا تھا کہ کسی طرح سے ایف آئی اے گرفتار نہ کرے اور جس طرح سے اٹھا کر لے کر گئے اور پھر پولیس نے اسلام آباد پولیس نے ان کو ایف آئی اے کی حوالے کیا ستر سال آدمی کینسر کا مریض اور صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں آواز بند ہو کوئی بھی آپ کے اوپر کریٹسائز نہ کرے کوئی بھی آپ کی غلط پولیسیوں کے اوپر بات نہ کرے آپ ہر اس شخص کو دہشت غلط قرار دیں گے جو کہے گا کہ ملک کے اندر قانون کی بالا دستی ہو ہر ادارے کی اپنی جرسڈکشن ہے تو یہ تفصیلات میں بہت شکریہ